ہیلو گائز سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے ریٹیوب چینل میں ساتھیوں آج کی جو یہ ویڈیو ہویا ہے یہ ہونے والی ہے سی آر پی ایف یعنی کی سینٹرل ریزر پولیس فورس کی ٹریٹسمن برتی کے اوپر اس برتی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کی ریکروٹمنٹ ہے سی آر پی ایف کی اس میں آپ کی کتنی ایج رہے گی کتنا ہائٹ کرائٹیریا رہے گا ویٹ کتنا مانگ گیا ہے اور اس میں آپ کو سیلری کتنی ملے گی تو ساتھیوں اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے اور یہ جو ریکروٹمنٹ ہے یہ گرلز کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو گرلز تو اس ویڈیو کو جرور ہی دیکھیں ساتھیوں ہم آپ کو اس کی کمپلیٹ انفورمیشن دیں گے تو یدی آپ اس سے ریلیٹڈ آگے بھی ہمارے چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو چلے ساتھیوں بینہ سمیں ویشٹ کریں ہم چلتے ہیں سیدھے اس کے نوٹیفیگیشن کی طرف جہاں پر آپ کو اس کی جانکاریت دی گئی ہے تو ساتھیوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرل ریزار پولیس فورس کا یہاں پر نوٹیفیگیشن ہے اور یہاں پر اس کی انفورمیشن دی گئی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی ڈیٹس بتا دیتے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنے کی ڈیٹ آپ کی کیا رہنے والی ہے تو اس کی جو اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے وہ آپ کی ستائیس مارچ دوہجار تیس سے سٹارڈ ہونے والی ہے یعنی کی اس کے فورم آپ ستائیس مارچ دوہجار تیس سے اپلائی کر پائیں گے اور جو اس کی انتمدتی ہے وہ رہے گی آپ کی پچیس اپریل دوہجار تیس یعنی کی لگ بگ ایک مہینے تک آپ اس کے فورم کو بھر پائیں گے اور جو اس کی اگزام کی ڈیٹ ہے وہ آپ کی رہنے والی ہے ایک سے لے کر تیرہ جولائی تک یعنی کہ ایک سے تیرہ جولائی تک آپ اس کے اگزام کو دے سکتے ہیں اس کا اگزام ایک سے تیرہ جولائی تک یہاں پر کنڈکٹ کرائے جائے گا اور یدی ہم بات کریں اس کے ایڈمٹ کارڈ کی تو ایڈمٹ کارڈ آپ کے لگ بگ آٹھ سے دس دن پہلے یہاں پر جاری ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں فیس کیا رکھی گئی ہے تو اس کے جو انلائن فیس ہے وہ رہے گی آپ کی جنرل او بی زی اور ایڈا وی اس کے لئے سو روپے اور یدی آپ ایسے ایسٹی کائیڈگری کے ہیں تو آپ کو جیرو روپے فیس دینی ہوگی اور یدی آپ فیمیل ہیں تو بھی آپ کو اس میں کوئی بھی فیس نہیں دینی آپ اس کے فوم کو فری میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ساتھیوں یہ جو بردی ہے یہ رہے گی آپ کی سی آر پی اف کونسٹیبل اینڈ ٹریٹسمن کی یعنی کہ آپ کو کونسٹیبل کی پوشٹ دی جائے گی اور ٹریٹسمن کا ورک آپ کو یہاں پر کرنا ہوگا تو اس کی جو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں ایج لیمٹ یعنی کہ عمر سیما اس کی کیا رہے گی تو ساتھیوں عمر سیما جو ہے وہ رکھی گئی آپ کی اٹھارہ سے ستائیس ورس یعنی کہ یدی آپ ڈرائیور پوشٹ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ اکیس سے ستائیس اور آپ کی کونسٹیبل ٹریٹسمن کے لئے اٹھارہ سے ستائیس یہ دو پوشٹ کے لئے اس میں الگ الگ یہاں پر ایج لیمٹ ہے تو یعنی کہ آپ کونسٹیبل ٹریٹسمن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہاں پر ایج لیمٹ اتنی رہنے والی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں پوشٹ کی کہ اس میں کتنے پد آپ کے لئے رکھے گئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل پدوں کی زنکیہ ہے وہ رہے گی 9212 یعنی کہ 9000 سے زیادہ یہاں پر آپ کے لئے پد رکھے گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں میل کی تو میل کینڈیٹ کے لئے یہاں پر 9105 اور فیمیلز کے لئے 107 پوشٹ رکھی گئی ہیں تو میل اور فیمیل دونوں ہی اس کے آویدن کر سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب یدی میں بات کریں اس میں کوالیفیکیشن کی کہ اس میں آپ کی یوگیتہ کتنی رکھی گئی ہے تو یدی آپ ڈرائیور کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیول ٹینٹ پاس ہونا ہوگا اور ہیوی موٹر ویکل کا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے اگر ہم بات کریں اس میں موٹر ویکینک ویکل کی تو اس میں آپ کو کیول ٹینٹ پاس اور آئی ٹی آئی میں پاس ہونا چاہیے اس کے بعد یدی آپ موچی کارپینٹر ٹیلر یا پھر اور ادر پوشٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیوال ٹینٹ پاس یہاں پر ہونا ہوگا تو ساتھیوں آپ کو یدی آپ ٹینٹ پاس ہیں تو آپ اس کے فوم کو آسانی سے بھر پائیں گے آپ کو اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور اس کی پوشٹ کے لئے آپ یہاں پر اپنا فیزیکل کرائیڈریا بھی دیکھ سکتے ہیں یدی ہم بات کریں اس میں ہائٹ کی تو اس میں جو ہائٹ ہے وہ رہ گی آپ کی ون سیونٹی سینٹی میٹر اور یدی ہم بات کریں چیسٹ کی تو چیسٹ رہے گی ہیں این پر ایٹی سے ایٹی 5 سینٹی میٹر یہ ہے آپ کی میل کینڈیٹ کی یدی ہم بات کریں فیمیلز کی تو فیمیل کی ہائٹیاں پر 157 سینٹی میٹر ہونے چاہیے اور یدی آپ ایسٹی کائیڈگری کی فیمیلز ہیں تو ایک سو پچاس آپ کی ہائٹ یہاں پر ہونے چاہیے اور یدی آپ ادر کائیڈگری کی بوئس ہیں تو بھی آپ کو ہائٹ میں چھوٹ دی گئی ہے وہ آپ اپنے ایک کوڑنگ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کے فوم کو اپلائی کرنا ہوگا، فوم اپلائی کرنے کے لئے میں آپ کو لنک پروائیڈ کرا دوں گا، لیکن اس کا جو لنک ہے وہ کھلے گا آپ کا 27 مارچ 2023 کے بعد، کیونکہ اس کی اون لائن ڈیٹ 27 مارچ 2023 کے بعد ہی رکھی گئی ہے، اس میں اس سے پہلے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، اپنے سب ہی ڈوکیمنٹس ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس برتی کی ایکزام کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کا یہاں پر فیزیکل ہوگا یا پھر ایکزام ہوگا، اس کی تو جانکاری ہے نہیں، کیونکہ اس کا فول لی نوٹفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوا ہے، ابھی کیول اس کا سوٹ نوٹیس اور اس کی ڈیٹ آئی ہے، تو آپ اس کے ڈوکیمنٹ تیار کر لیجئے اور جیسے ہی اس کی آگے جانکاری ہمیں ملے گی، ہم آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے، اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تو چلیس آتی ہوں آج کی ویڈیو کو انتھ تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ